السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت ہوں گے دوستو جو بھی لوگ یوئی سے انڈیا گئے تھے اور ان کو ایک سال یعنی دس مہنا گیارہ مہنا یا پھر ایک سال سے زیادہ ہو چکا ہے اب وہ یوئی واپس آنا چاہتے ہیں تو آج ہم اس ویڈیو میں یہی چیز کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کو ایک سال یا پھر اس سے زیادہ ہو چکا ہے تو کیسے آپ انڈیا سے یوئی آ سکتے ہیں تو شروع سے لے کر لاسٹ تک اس ویڈیو کو دیکھیں گے آپ کیونکہ اگر آپ ویڈیو کو اسکپ کرتے ہیں تو آپ مس گائیڈ ہو سکتے ہیں آپ کو جوہاں کی غلط انفرمیشن آپ جوہاں کی مل سکتا ہے آپ کو یعنی آدھے بات سنیں گے تو آپ غلط فہمی میں جوہاں کی فس سکتے ہیں تو اسی لئے پوری ویڈیو کو دیکھیں دوستو اگر آپ ابودھاپی کا ویزا رکھتے ہیں یا پھر ایلین کا ویزا رکھتے ہیں اور آپ کو انڈیا گئے ہوئے ایک سال یا پھر اس سے زیادہ ہو چکا ہے تو آپ یہ میرے چار باتوں کو مان لیجے آپ اس چار باتوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ یوں ہی واپس آ سکتے ہیں سب سے پہلی بات ویزا سے شروع ہوتا ہے آپ کا ویزا ایکٹیب ہونا چاہیے اون لائن چیک کریں گے فائل اسٹیٹس میں آپ کا ویزا ایکٹیب شو ہونا چاہیے دوسری بات ویزا سے ریلیٹیڈ ہی ہے جو فلائٹ کا ٹکٹ آپ کو لینا ہے انڈیا ہیدر آباد سے ہیدر آباد راجیب گاندھی انڈینیشنل ائرپورٹ سے شارجہ کے لیے ائر آربیا کا ٹکٹ آپ کو لینا ہے پورے انڈیا میں کہیں پہ بھی آپ رہتے ہیں اگر آپ کو آنا ہے ایک سال یا اس سے زیادہ ہو چکا ہے تو آپ ہیدر آبادو شارجہ ائر آربیا کی ٹکٹ لیجئے یہ چار پانچ باتیں ہماری آپ جو کی مدی نظر رکھتے ہیں یعنی دھیان میں رکھئے یہ چار پانچ باتوں کو فولو کیجئے اور آپ ہیدر آباد سے انڈیا بلکل آسانی ہیدر آباد سے شارجہ بلکل آسانی سے آ سکتے ہیں شارجہ سے ٹکسی لے گئے کہ اب وہ دھابی بورڈر پہ آئیں گے وہاں پہ کورونا ٹیسٹ ہوگا بعد میں کورونا ٹائن میں ڈالے گا دس دن کے بعد آپ کوئی کورونا ٹائن سے نکال دیا جائے گا بس یہ چھوٹی سی پروسیس ہے